نحمده ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحديث کتاب الله وخیر الحدي حدي محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعہ وكل بدعہ دلالة وكل دلالة في النار اللہم صل على محمدٍ وعلى آل محمد كما سليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم اللہم بارک على محمدٍ وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمیدٌ مجید فاعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اننا انزلناه في لیلت القدر فما دراك ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکة بالروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ہر قسم کی حمد و سناء اللہ وحده لا شریک کے لیے جو اکیلہ اس کی کوئی اولاد نہیں اس کی کوئی بیوی نہیں خالق و کل شیع ہے على کل شیع قدیر ہے انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کا ایک فرمان ہے انانس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشہر قد حذركم وفيه لیلہ وفيه لیلہ خیر من الف شہر من حرمہ فقد حرم الخیر کلہ وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا اِلَّا مَحْرُوم انس بن مالک رضی اللہ و تعالی بیان کرتے یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے دخل رمضان رمضان و المبارک کا مہینہ اس میں ایک احترات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا حَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَذَرَكُمْ وَفِيهِ لَيْلَةٌ یہ جو مہینہ تم نے پایا ہے تم پر حادر ہوئے اس میں ایک رات ہے خیر من الف شہر اس رات کی عبادت یا وہ رات ایک ہزار مہینوں سے افضل ہے صرف ایک رات اس مہینے میں یہ بڑا بابرکت مہینہ ایک رات یہی بات اللہ نے قرآن مجید میں کہی اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے اس قرآن کو لیلت القدر میں نادل فرمایا وَمَا دَرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور تمہیں کیا خبر لیلت القدر کیا ہے لیلت القدری خیر من الف شہر لیلت القدر جو ہے وہ ایک ہزار مہینوں سے بہتر تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلْ عَمْرِ ہر کام کے لیے آسمان سے فرشتوں کی جماعت اور سردار فرشتہ جبریل امین اترتے ہیں اس رات میں سلامن سلامتی ہی سلامتی ہے اس رات اہلِ ایمان کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے ہی حتی مطلع الفجر صبح تک فجر کے طلوع ہونے تک سلامتی ہی سلامتی ہے یہی بات اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کی دبا نے اقدس سے پیغام پہنچایا اپنے بندوں کو کہ لیلت خیر من الف شہر یہ ایک ہزار مہینہ جو ہے نا تیراسی سال اور چار ماہ بنتے ہیں ہماری عمریں کتنی ہیں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی عمریں ساٹھ اور ستر کے درمیان یہی ہے بہت کم ہے جو آگے نکلتے ہیں ایک رات کی عبادت تیراسی سال کی عبادت سے افضل ہے اور وہ لیلت القدر اس آیت کریمہ میں اس صورت مبارکہ میں نہیں بتلائی کہ وہ رمضان میں ہے شہر رمضان الذی امدل فیه القرآن اس صورت میں یہ بتلایا کہ لیلت القدر ہے اور قرآن نادل کیا ہم نے اس رات میں اور دوسری آیت مبارکہ میں بتایا شہر رمضان الذی انزل فیه القرآن رمضان میں ہم نے قرآن نادل فرمایا تو رمضان المبارک میں یہ لیلت القدر کوشش کیجئے اس رات کی عبادت کو پائیے چھوٹی سی رات تیراسی سال کی عبادت سے بہتر ہے گویا ساری زندگی کی عبادتیں ایک طرف اور اس رات کی اکیلے کی عبادت ایک طرف فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من حرمہ فقد حرم الخیر کلہ جو اس رات کی عبادت سے سعادت سے برکت سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم فارغو من حرمہ فقد حرمہ جو محروم رہا اس رات کی بھلائی سے وہ ہر طرح کی بھلائی سے محروم رہا آدمی کو تکلیف ہو بیمار ہو بیماری ساری رات جگہ دیتی یہ اللہ کی رضا کے لیے ایک رات ہے اور مقابلے میں تیراسی سال کی عبادت ہے اور فرمایا وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُومٌ اس لیلت القدر کی سعادت سے بے نصیبی محروم کیا جاتا ہے بڑا بدنصیب ہے جس کی زندگی میں رمضان المبارک آئے پھر آخر عشرے کو بھی پائے اور پھر سویا رہے لاش کی طرح پڑا رہے گھر کے اندر اور اللہ کو راضی نہ کرے اس رات کی بھلائیوں کے لیے کوشش نہ کرے فرمایا جو یہ کام نہیں کرتا تو یاد رکھو وہ بڑا بدنصیب وہ بڑا بے نصیب ہے بے نصیب ہی اس رات کو محروم کیا جاتا ہے کیونکہ اس رات کو تو آسمان سے فرشتوں کی اتنی تعداد زمین پر اترتی ہے اتنے فرشتے زمین پر آتے ہیں کہ سردار فرشتہ بھی چلا آتا تنزل الملائکت ورور رمضان المبارک بڑا بابرکت مہینہ اور گدر گئے آج اٹھار بار ہوتا ہے غالبا اٹھار بار ہوتا ہے گدر گئے کل مجھے بخار دھار میں قیام اللہ لیل نہیں کر سکا بڑی تکلیف ہوں بڑی تکلیف ہوں کہ پہلا دن ہے کہ میں اللہ کے لیے قیام نہ کر سکا اور جو کرتے ہی نہیں قعب بن عجرہ کی حدیث سنیے گا شاید ایمان پر زنگ لگا وہ اتر جائے اور ہم کوئی مسلمان بن جائے قعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممبر لے کر آؤ ممبر لائے گیا آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا آمین فرمایا پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا پھر آپ ممبر سے تشریف لے آئے نیچے اتر آئے ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی ہے جو اس سے پہلے نہیں سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے جب میں ممبر پر چڑھا سنیے گا ذرا میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ممبر پر چڑھ کر تو جبریل آمین تشریف لے آئے اور انہوں نے عرض کی فقال بَعْدَ مَنْ عَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُقْفَرْ لَهُ قُلْ تُو آمین جبریل نے کہا وہ شخص ہلاک ہو گیا برباد ہو گیا جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اپنے گناہوں کی بکش رب سے نہ کر بائی میں نے کہا آمین سن لیجیسے حدیث کو بَعْدَ مَنْ عَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُقْفَرْ لَهُ قُلْ تُو آمین جس کی زندگی میں رمضان آیا آیا وَنَا ہماری زندگی میں اور ہم اس سے معافی نہ مانگیں اس کو را دی نہ کریں بخش اس کا سوال ہی نہ کریں فرمانا ہلاک ہو گیا اس ہلاکت پر کائنات کا رحمت کا مجسمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آمین وہ واقعی برباد ہلاک ہو گیا ہم سارے ہی بڑے حاجی ہیں ہمارے سر پر کوئی گناہ نہیں ہے صبح اٹھتے بعد میں ہے اور گناہ پہلے شروع ہو جاتے ہیں امبار لگے ہوئے ہیں گناہوں کے امبار ہے اور رمضان المبارک آیا ہوئے ہیں اور اس آسمان دنیا پر رب آ کر کہتا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگے میں بخش دوں یہ رمضان کی برکتیں ہیں اللہ سے معافی باگیا ہے رب کو راضی کیجئے ماں سو رہی تھی اور بیٹا مسلے پر کھڑا تھا مسلے پر کھڑے ہوئے اس پیغمبر کے صحابی کی چیخیں نکل گئیں ماں کی آنکھ کھلی تو پوچھا بیٹا کیا ہوئے کہا ماں حلاق ہو گیا ہوں کہا کاروبار برباد ہو گیا ہے اولاد مر گئی ہے کیا نقصان ہو گیا ہے کہا اس سے بھی بڑا میں رب کی بغاوت کر بیٹھا ہوں اور اس رب کو راضی کر رہا ہوں شاید رب میرے آنکھوں سے آسوہ کی لڑی دیکھ کر مجھے معاف کر دیں فَلَمْ يُكْفَرْ لَهُ ہمارے کتنے گناہ ہیں مِنْ حَيْسُ الْقَوْمِ اس امت کا سب سے بڑا گناہ قبر پرستی ہے رب کی بغاوت ہے اور ذاتی گناہ اللہ اکبر وہ رب جانتا ہے اور بندہ جانتا ہے کہاں کہاں کس کس چپے پر میں نے گناہ کیا ہے آنے والا ہے وَوَقْتِ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَانَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَسْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَالَهَا یہ زمین کو زبان دے دی جائے گی اور یہ بول کر کہے گی یہ مسجد یہ مدرسہ یہ گھر یہ چھت یہ مکان یہاں پر یہ بندہ زنا کرتا رہا جرم کرتا رہا لواتت کرتا رہا گندگی کھاتا رہا اللہ یہ زمین بول کر کہے گی اس وقت اور انسان کہے گا تجھے کیا ہو گیا ہے آج موقع ہے رمضان آیا ہوا ہے اللہ سے بخشش مان وہ ماف کرنے والا ہے وہ ماف کرنے والا ہے وہ رب کہتا ہے ہاتھ اٹھانا تیرا کام ہے توبو الاللہ توبتا نسوہا توبہ کرنا تیرا کام ہے میں رب ہی کیا ہوا کہ جو توبہ کرے صدقے دل سے معافی مانگے گناہوں کو چھوڑ دے ندامت اختیار کرے میں رب ہی کیا ہوا کہ تیرے گناہوں کو نیکی عرہ بنا دوں کل تو آمین میں نے کہا آمین نمبر دو میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا جبرین نے کہا جس کے سامنے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر دروت نہ پڑے وہ بھی ہلاک ہے آج جمعہ کا دن ہے صبح سے شام تک صبح سے ایک بجے تک بارہ بجے تک گھنڈہ نکال لو گھسل کا کتنا دروت پڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن کسرہ سے مجھ پر دروت پڑو کسرہ سے دروت پڑو اللہ ہمارے پیغمبر پر رہتے نازل فرما ان کے درجات ملند فرما اور کتنا موبائل استعمال کیا ہے اور کتنا پیغمبر پر دروت پڑا ہے فرمایا ہلاک ہوا وہ شخص جس کے سامنے پیغمبر کا نام لیا جائے اور اس کی زبان یہ نہ کہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بے ہس قوم جس نبی نے اپنے جسمِ اتھر کو لہو لہان کروا کر دین ہم تک پہنچایا ہے اور ہم اس کے نام پر صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہا نمبر تین میں نے تیسری سیڑی پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ کے پیغمبر وہ بھی ہلاک ہوا جس کی زندگی میں اس کے پوڑے ماں باپ یا اکیلا باپ یا اکیلی ماں ہو اور اس نے خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کی میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے ماں باپ کو تڑپتے ہوئے دیکھا میں نے ماں باپ کو ایک شخص نے حج کروایا تھا اپنی ماں کو جون جلائی کے مہینے میں اور طویل سفر کر کر آیا تھا اور کاندے پر سوار کر کے تواف اور صفحہ مروع کی سعی اور منا اور فارغ ہو کر پیغمبر علیہ السلام کو کہا گوست اگر رکھ دیا جائے تو وہ بھی دھوپ کی گرمی سے گل جائے گا میں فلاہ راکے سے ماں کو اپنے کندوں پر اٹھا کر لائیا ہوں پورا حج کروا دیا ہے سواری میں ہوں اور سوار میری ماں ہے کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے پیغمبر نے فرمایا جب تیری پیدائش کا وقت تھا اور درد زے لہریں آ رہی تھی شاید ایک لہر کا بدلہ تُو نے دے دی ماں ماں درب ہے جس اولاد کی شرارتوں سے باپ درب ہے جس اولاد کی شرارتوں سے حلاق ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کو نہ پایا آنکھیں نکالتے ہو ماں باپ دانڈ ڈپٹ کرتے ہو آواز اونچی کرتے ہو کل قیامت کے دن یہ آواز سور کی بن کر نام آئے آمان میں تولی جائے گی یاد رکھنا قرآن کیا کہتا ہے قرآن کیا کہتا ہے اپنے بازو چھکا دے اپنے بازو چھکا دے من الرحمہ آنکھیں جھکا کر ماں باپ کے سامنے کھڑا ہو جا اگر کسی نے ماں باپ کی نافرمانی کی تو پیغمبر نے فرمایا حلاق کل تو آمین میں نے کہا آمین حلاق ماں مر گئی ہے باپ فوت ہو گئے ہیں والدین دنیا سے چلے گئے ہیں امام ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں سو اونٹوں کو زبا کرنے سے بہتر ہے تو ماں باپ کے لئے کہہ گئے رب ارحم کما رب یعنی صغیرہ اللہ میرے ماں باپ کو معاف کر تو رمضان آیا ہے کوئی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے تو فائدہ کیا رمضان آتا پیغمبر علیہ السلام کے صاحب نے قرآن پڑھا جاتا ایک مرتبہ تلاوت کی جاتی دور ہوتا جبریل سناتے پیغمبر سنتے پیغمبر سناتے جبریل سنتے فعورد علیہ مرتین فی العام اللذی قبض فی جس سال پیغمبر کی روح قبض ہوئی پیغمبر کو خبر ہو گئی نبیوں کو پتلا دیا جاتا ہے نبی سے کہا جاتا ہے نبی کو اجادت دی جاتی ہے آنا ہے میرے پاس رب کہتا ہے یا دنیا میں رہنا ہے اس سال پیغمبر نے دو مرتبہ جبریل کو قرآن سنایا ہم نے کتنے قرآن پڑھ لی ہیں آج اٹھارو ہا روز ہے پوچھ یہ اپنے آپ سے کتنے قرآن کی تلاوت کی یہ قرآن سے تعلق ہے رمضان اور قرآن نیک یا کمال ہیں ابو حلیرہ بیان کرتے ہیں پیغمبر علیہ السلام ہر رمضان میں دس دن اعتقاف کرتے دس دن اعتقاف کرتے ہمارے پاس ڈائیم اعتقاف کے لئے ہماری مسجد میں موت تقیف کے لئے موبائل بند ہے ہم نہیں بیٹھتے یہاں اعتقاف کا مطلب کیا ہے موبائل پر کھیلتے رہو کاروبار کرتے رہو پلاٹ بیجتے رہو دنیا سے کٹ کر رب کے لئے جو وقف ہوتا ہے وہ موت قیف ہوتا ہے کوئی رابطہ نہیں کس سے رابطہ ہے اللہ تعالیٰ سے یہ موت قیف ہے اور فَأَعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِدَ فِي جس سال پیغمبر کو وفاد ہوئی آپ کو خبر دے دی گئی تھی آپ نے دس دن کی بجائے بیس دن اعتقاف کی ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے بیزی ہے جی فیکٹری چلانی ہے اور آج روح قبض ہو جائے فیکٹری اب بابا چلائے گا اللہ اکبر سواب کتنا ہے میرے استاد عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ ایک درس میں فرمانے لگے اس محتقیف کو جو ایک دن کا اعتقاف کر لے اور رب قبول کر لے ستر سال جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے کھیل تماشا نہ بنائیے اعتقاف عبادت ہے اعتقاف عبادت ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عن عائشہ تعالی عقالت فرماتی ہے السنت علی المعتقف سنت کیا ہے معتقف کے لیے چادرے باندھ کر بیٹھنا ہے مسجد کے اندر پھر سنت کیا ہے نمبر ایک اللہ اللہ یعود مرید کسی مریض کی بیمار پرسی کے لیے نہیں جا سکتا مسجد میں آگیا اب بیمار پرسی نہیں کرے گا وَلَا رہے ہیں بیوی اس لیے اعتقاف میں بیٹھی ہے کہ خامد زلیل کرتا ہے خامد اس لیے بیٹھا ہے کہ بیوی زلیل کرتی ہے اولاد اس لیے گھر سے بھا گئی یہ شادی کے مسجد میں اعتقاف پیٹھنا ہے کیوں اببا جی امی ڈنڈا اٹھائے کرے پڑھتا نہیں ہے دس دن تو جان چھوٹے گی نا کتاب سے اعتقاف عبادت ہے اس بادشاہ کی وَلَا اعتقاف إلَّا بِسَوْمِن جو رودہ نہیں رکھتا تو اس کا کوئی اعتقاف نہیں وَلَا اعتقاف إلَّا فِي مَسْجِد جامع جامع مسجد کے علاقہ علاوہ اعتقاف ہوتا ہی نہیں ہر عورت نے گھر میں اعتقاف ہر عورت نے مدرسے میں اعتقاف ہر عورت نے ڈیرے پر اعتقاف جی میں محتقی بیٹھی جامع مسجد میں اعتقاف ہوتا ہے جہاں وقت اپنی چادر کے اندر گزرتا ہے جو خیمہ بنا ہوا ہے اور پیغمبر نے فرمایا یہ سو رہا ہے یہ سو رہی ہے محتقیب ہے اللہ اس کا سونا بھی سواب لکھ رہا ہے سونا بھی عبادت لکھا جا رہا ہے ہمارا اعتقاف کھیل تماشا پانچ عورتے آ رہی ہیں محتقیب سے ملنے کے لیے پانچ جا رہی ہیں بہو آ رہی ہیں سات جا رہی ہیں سات جا رہی ہے بہو آ رہی ڈراما بنا ہوا ہے رمضان المبارک کیا پایا ہم نے رمضان میں سوٹیے گزرہ کیا پایا انعائشت انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یعتقف العشر العواقرہ من رمضان اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آخری عشرے میں رمضان المبارک میں اعتقاف کیا کرتے تھے پھر اللہ نے پیغمبر کو موت دے دی فوت ہو گئے اور اس کے بعد پیغمبر کی بیویاں اعتقاف کیا کرتی پیغمبر کی بیویاں اعتقاف پیغمبر کہا کرتے تھے مسجد میں امہات المومنین کہا کرتے مسجد جی میرا مدرسہ ہے جی میں مدیرہ ہوں مدرسے کی اور میں اپنے مدرسے میں بچیوں کو اعتقاف بٹھا دیا اور پیغمبر کی بیوی کہہ رہی السنہ سنت کیا ہے سنت میں خیر ہے یاد رکھئے گا سنت میں خیر ہے ساری دنیا کے مولویوں کو مسئلوں کو پیغمبر کی سنت پر قربان کرنا سیکھئے مدرسے فرماتے ہیں بیسلہ کر لے ساری رات جاگ رہا ہے اور نمبر دو ساری رات جاگ ساری رات نمبر تین بچوں کو بھی اٹھا دیتے اٹھو اٹھو عبد الرحمن تاکرات میں پہنچ اٹھو بیٹے کو بھی اٹھا دیتے بیٹیوں کو بھی چلو چلو کیوں اگلا سال آخری بات انعائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قلتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم ارائیت ان علمت ای لیلہ ای لیلت لیلت القدر ما اقول فیہا اگر مجھے علم ہو جائے کہ یہ لیلت القدر کی رات ہے مجھے خبر ہو جائے لیلت القدر ہے یہ تاک رات ہے میں اس میں کیا پڑھا کال کہتے ہیں قولی کہا کر اللہ انکا عفو تحب العفو فعفو انی اے اللہ تو ماف کرنے والا ہے مافی کو پسند کرتا ہے مجھے ماف فرمائے ان الحمدللہ نحمده ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یاده اللہ فلا مضللہ ومن یضللہ فلا حادیلہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ واشہدو ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدساتها وكل محدسة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار اللہم سل على محمدٍ وعلى آل محمد كما سلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم تیس منٹ آپ بیٹھیں گے رب کے فرشتے آپ کو اپنے دائرے کے اندر لے لیں گے آسمان سے رحمت ترتی ہے اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ تیس منٹ بھی ہم رب کے لیے اپنی زندگی میں سے نہیں دے سکتے کریں گے کیا کوشش کریں فجر کے درس میں اللہ کے دین اور رسول اللہ سلیم کی باتیں سنا کریں اعتقاب فارم جو ہے وہ اقبال صاحب سے لے لیں عورتیں بھی اور مرد بھی وہیں سے لے کر وہیں جمع کرا دیں نمبر تین ہم رمضان المبارک میں صرف اپنے عبدالعزیر ٹرس کے لیے حلال اور طیب مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کہتے ہیں کوشش کیجئے حلال اور طیب مال صدقہ خیرات جو بھی ہے وہ عبدالعزیر ٹرس کے بیت المال میں جمع کروائے ہیں دعا کیجئے اللہ کریم بیماروں کو شفا عطا فرمائے اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعدیم سلطانک یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے یا اللہ ہر مریض کو شفا عطا فرمائے یا اللہ رب ارحمہما کما رب بیانے صغیرہ یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں انہیں ان کے عزت کرنے کی توفیق عطا فرما اور جن کے ماں باپ فوت ہو گئے اللہ ہمارے فوت شدہ مواحدین والدین کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا یا اللہ ہمارے اساقدہ کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا مولا کریم رب برحمہما کما رب یانِ صغیرہ یا اللہ امتِ محمدیہ پر رحم فرما مولا فلسطین کے بچوں پر رحم فرما اللہ کٹ گئے ہیں قتل ہو گئے ہیں یا اللہ کافر ظلم کر رہا ہے میرے مولا امتِ محمدیہ کے ان افراد پر رحم فرما اللہ فلسطین کی بہنوں اور ماں پر رحم فرما کشمیر کے ماں اور بہنوں پر رحم فرما جہاں جہاں زمین پر مسلمان پریشان ہیں اللہ ان مسلمانوں کی غیبی مدد فرما مولا کریم ماں فرما یا اللہ تم معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے باپ فرما یا اللہ ہمارے چھپے ہوئے گناہ ماں فرما یا اللہ اعلانیہ گناہ ماں فرما یا اللہ ان ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا اللہ میری مسجد میں تیرے سامنے بچے بوڑے جوان مرد عورتیں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اللہ ان کے سفید بالوں کا حیاء کر کے ان سب کو معاف فرما اللہ مجھے بھی معاف فرما اللہ ہماری اولادوں کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم ہمارے جسم پر جہنم کی آگ حرام فرما اللہ جہنم سے عزادی نصیب فرما لیلت القدر کو تلاش کرنے اور اس میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما فجر کے درس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما پانچ وقت با جماعت نماز عطا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ قبر کی سختیوں سے محفوظ فرما حشر کی سختیوں سے محفوظ فرما پیغمبر کے ہاتھ سے ہودے کوثے پر پانی نصیب فرما اللہ اللہ حشر کے میدان میں پیغمبر کی شفاعتِ کبرہ ہمیں نصیب فرما یا اللہ صحابہ کے پڑوس میں جنت الفردوس میں محل عطا فرما یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے اللہ معاف فرما اخلاص نصیب فرما ریاکاری سے محفوظ فرما اللہ میری محنتِ قبول فرما اللہ توحید کا پیغام دنیا کو دے رہا ہوں اللہ یہ باغ لگایا اللہ ان گھوٹوں کی حفاظت فرما اس باق کی حفاظت فرما اللہ ان مسجدوں کو آباد فرما اہل علم کی حفاظت فرما اللہ علماء کی حفاظت فرما اللہ علماء کو ایمان والی صحت والی لمبی زندگی عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و توب علینا انکا انتا التواب الرحیم اقول قولی حادا و استغفر اللہ علی و لکل